آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم وزیر آزم نرندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے سرمایہ کاروں کو لال فتہ شاہی کے چنگل سے آزاد کر دیا ہے اور وسیع مواقع فراہم کیے ہیں وزیر آزم آج سیپہر نئی دلی میں اقتصادی اعتبار سے کمزور طبوں کے لیے نو تامیر خودہ تین ہزار سے زیادہ فلیٹ کی چابی سپورٹ کریں گے شدر جمہوریہ دروپ دی مرمو آج ناغالینڈ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتاہ کریں گی اور سنگے بنیاد رکھیں گی انفورسمنٹ ڈیرکٹریٹ نے غیر قانونی کانکنی کیس کے سلسلے میں جھارکن کے وزیر آلہ کو کل پوچھتاش کے لیے طلب کیا ہے اور مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میج جاری ہے نیدر لینڈز نے زمبابیہ کو پانچ ویکٹ سے ہرا دیا ہے اب خبر تفصیل سے وزیر آزم نردر مودی نے کہا ہے کہ جرت مندانہ اصلاحات اہم بنیادی ڈھانچے اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ہم نئے بھارت کے وزن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج انویسٹ کرناٹک دوہزار بائیس چوٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت کی توجہ معقولیت پر مبنی طریقہ ایکار کے ساتھ پولیسی سطح کے بہران کو ختم کرنے پر مرکوز ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے لال فیتہ شاہی کے چنگل سے سرمایہ کاروں کو ازاد کر دیا ہے اور انہیں وسیع مواقع فراہم کیے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ دنیا کی سوسر افتاری کے باوجود بھارت ایک بہترین جمہوری دھانچے کے سبب عالمی سطح پر ایک روشن ستارے کی معنی چمک رہا ہے انہوں نے کہا کہ نہ صرف اصلاحات بلکہ بنیادی دھانچے کے سکٹر میں نئے بھارت کی ترقی غیر معمولی اور بےمثال ہے جناب موزی نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیت کو محدود کرنے کی بجائے سرکار انہیں مزید نئے انکانات تلاش کرنے کیلئے ایک ماحولی نظام فراہم کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے ان شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی ہے جہاں پہلے نجی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی ان شعبوں میں دیفا، ڈرونز، خلا اور جیو اسفیٹیل میپنگ شامل ہیں وزیراعظم نے کہا کہ گجشتہ برس بھارت میں تقریباً چوراسی ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ براہ راست غر ملکی سرمایہ کاری ہوئی اور ایسا تجارت کرنے میں سہولت کو بڑھانے کے مقصد سے کی گئی متعدد اسلاحات کے سبب ممکن ہو سکا ہے جناب موڈی نے کہا کہ بھارت ایک ایسا مقام ہے جہاں ثقافت اور ٹکنالوجی دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ عالمی وبا کے بعد دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے جو سرمایہ کاروں کو ترقی کا ایک موقع فراہم کرتا ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ مرکزی سرکار نے قوانین اور ذابطوں کو معقول اور منظم بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے کی ہیں نیشنل لوجسٹکس پالیسی اور گتی شکتی یوجنا کے کامیاب نفاظ کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اب دنیا کے لیے ساز و سامان تیار کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے کہا کہ دلی اور کرناٹک میں ڈبل انڈرن کی سرکار سے برانڈ بینگلورو کی طرفی میں تیزی آئے گی انہوں نے بتایا کہ سو یونیکورن میں سے چالیس کرناٹک میں ہیں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سرمایہ کاروں کی عالمی میٹنگ کے دوران کرناٹک کو اربعہ روپے کی سرمایہ کاری حاصل ہوگی کرناٹک کے گورنر تھاورچن گہلوت وزیراعلا بسوراز بھومئی مرکزی وزیر خزانہ نیملا سیتا رمن قومرس و سنت کے مرکزی وزیر پیوش گویل پارلمانی امور کے وزیر پہلات جوشی ہنر کے فروغ اور سنتکاری کے وزیر مملکت راجیو چندر شکر کرناٹک کے بڑی اوسط اور اوسط درجے کی سنتوں کے وزیر ڈاکٹر مروگیش آر نیرانی اور دگر شخصیات اتطاہ تقریب پر دوران موجود تھی وزیراعظم نردر مودی نئی دلی میں کالکا جی کے مقام پر ان سیتو سلم ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ کے تحت اقتصادی لحاظ سے پسماندہ طبقات ای ڈبلو ایس کے لیے نئے تعمیر شدہ تین ہزار چوبیس فلیٹس کا اتطاہ کریں گے وہ نئی دلی کے ویگیان بھون میں بھومیہین کیمپ کے مقام پر اہل مستفیدین کو فلیٹس کی چاگیاں بھی سپورٹ کریں گے سبھی کو مکانات فراہم کرنے سے مطالق وزیراعظم کے ویزن کے این مطابق دلی ڈیولیپمنٹ آتھارٹی جھگی جھوپڑی کے تین سو چھہتر کلسٹر میں تعمیراتی کام انجام دے رہی ہے بعض آباد کاری سے مطالق اس پروجیکٹ کا مقصد جھگی جھوپڑی کلسٹر میں رہنے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے ناغالینڈ میزرم اور سکیم کا چار روزہ دورہ شروع کر رہی ہیں صدر جمہوریہ آج کوہیمہ میں ناغالینڈ سرکار کے طرف سی دیے جانے والے استقبالی میں شرکت کریں گی محترمہ مرمو ریاست میں تعلیم اور بنیادی دھانچے سے مطالق مختلف پروجیکٹوں کا افتحا کریں گی اور سنگ بنیاد رکھیں گی کل محترمہ مرمو کوہیمہ وار قبرستان میں خلاجہ قدر پیش کریں گی اور کیب ویما گاؤں کا دورہ کریں گی جہاں گاؤں کانسل کے ارکان اور اپنی قدر آپ گروپوں کے ارکان سے پہچیت کریں گی صحت کے وزیر ڈاکٹر منصوب مانڈویا نے کہا ہے کہ گوجستہ آٹھ برس میں پردھار منطری بھارتی جن اوسدی پر یوجنہ کے تحت دباؤں کی فروخت میں سو گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس پروجیک کے تحت دو ہزار چودہ پندرہ میں دباؤں کی فروخت سات کروڑ روپے سے بڑھ کر دو ہزار اکیس بائیس میں تقریباً آٹھ سو تورانوے کروڑ روپے ہو گئی ہے ایک ٹویٹ پیغام میں آج ڈاکٹر منڈویا نے کہا کہ اس پر یوجنہ کی وجہ سے مریضوں کے اخراجات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ ایو ڈی نے غیر قانونی کانکنی کے معاملے کے سلسلے میں پوچھ آج کے لئے کل جھارکھن کے وزیرالہ حیمن سورین کو تلق کیا ہے ذرائع کے مطابق مرکزی ایجنسی نے وزیرالہ سے کہا ہے کہ وہ کل دن میں ساڑھے گیارہ بجے رانچی کے اس کے دفتر میں حاضر ہو ڈریکٹریٹ نے پولیس کے ڈریکٹر جنرل اور سی آر پی ایف سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ایو ڈی کے دفتر کے اطراف سیکوٹی اخدامات میں اضافہ کر دیں گجرات نے آج موربی پل حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا سوق بنائے جا رہا ہے ریاست کے تمام بلدیاتی اداروں میں اس علمیہ کے متاثرین کے لئے دوائیہ جلسوں کا انقاط کیا جا رہا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کل موربی پل انہدام کی جگہ کا دورہ کیا تھا اور تلاش اور بچاؤ کے کام کا جائزہ لیا تھا وزیراعظم نے موربی سویل اسپتال میں زخمی اور متاثرہ کنموں سے ملاقات بھی کی تھی جمع کشمیر میں کل شام حفاظتی دستوں کے ساتھ دو علیلہ جھڑپوں میں چار درشدگرد ہلاک کیے گئے کشمیر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ویجیو کمار نے بتایا کہ پلوامہ زلے میں آونتی پورا کے کھانڈی پورا گاؤں میں ایک جھڑپ کے دوران مرنے والے تین درشدگردوں میں لشکر طیبہ کا کمانڈر مختار احمد بھی شامل ہے تصادم کے جگہ سے ایک 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 ای فٹی سیون رائیفل ایک ایک ای فٹی سکھ رائیفل اور ایک پسٹول برامت کی گئی ہے حفاظتی دستوں نے انتناک زلے میں بیج بہارہ علاقے کے سیمتھن گاؤں میں ایک اوج ہڑپ کے دوران ایک درشدگرد کو ہلاک کیا سیرنگر پولیس نے تین ہائیبریڈ درشدگردوں کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس نے دس کلو گرام دھنہ کا خیز ماددہ اور دو ہت گولے بھی برامت کیے ہیں چھے ریاستوں میں سات اسمبلی حلقوں کے لیے زمنی چناؤ کل ہوں گے یہ حلقیں ہیں مہاراست میں اندھیری ایسٹ بیہار میں مکامہ اور گوپال گنج ہریانہ میں آدمپور تلنگانہ میں مونو گوڑ اتر پردیش میں گولہ گرکنات اور اڑیشہ میں دھام نگر وٹوں کی گنتی اتوار کو ہوگی اسرائیل کے سابق وزیراعظم بنیامن نتنیاہو کے اقتدار میں واپس آنے کا امکان ہے کیونکہ کل ہوئے پارلیمانی انتخابات کے بعد ایگزٹ پول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دائیں بازو کا بلوگ معمولی اکثریت حاصل کرنے جا رہا ہے اسرائیلی ٹیلی وزن کے ایگزٹ پول کے مطابق سب سے طویل عرصے تک اسرائیل کے وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے والے رہنما کو ایک سو بیس رکنے کنیسنٹ میں ایک سٹھ سے باسٹھ سٹھیں مل سکتی ہیں اقتدائی ایگزٹ پول حتمی نتائج سے مختلف ہو سکتا ہے جس کی توقع اس حفظے کے آواخر سے پہلے نہیں کیا سکتی شارجہ بن لقوامی کتاب میلہ اس آئی بی ایف دو ہزار بائس آج شیر شارجہ ایکسپو سنٹر میں شروع ہو رہا ہے اکتالیسنی شارجہ بن لقوامی کتاب میلہ اس ماہ کی پیرا تاریخ تجاری رہے گا اس سال میلے کا موضوع ہے اپنی بات کو پھیلاؤ داخلے میں میلے میں داخلہ مفت ہے بھارت ترکار علا ترین اشارتی محکمہ اس نمائشی میلے میں اپنی اشارتوں کی نمائش کرے گا کرکٹ میں آج ایڈلیٹ میں ٹیو ٹوینٹی عالمی کپ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے بنگلہ دیش نے ٹوس جیتا اور پہلے اگن بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ میچ دونوں ٹیموں کے لئے اہم ہے ابھی تک بھارت نے تین میچ کھیلے ہیں جن میں اسے دو میچوں میں جیت حاصل ہوئی ہے اور ایک میں اسے شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش نے بھی دو میچ جیتے ہیں اور ایک میں اسے شکست ہوئی ہے پوائنٹ کے فریش میں بھارت دوسرے مقام پر ہے اور بہتر رننٹ کی وجہ سے بنگلہ دیش سے اوپر ہے آج ایک دوسرے گروپ میچ میں نیدر لینڈ نے زمبابی کو پانچ بکٹ شکست دی آخر میں خاص خبریں ایک بار اور وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے سرمایہ کاروں کو لال فیتہ شاہی کی چنگل سے آزاد کر دیا ہے اور وسی مواقع فراہم کیے ہیں وزیراعظم آج شہ پہر نئی دلی میں اقتصادی اعتبار سے کمزور طبقوں کے لیے نو تامیش ودہ تین ہزار سے زیادہ فلیٹس کی چاہی سپرد کریں گے شدر جمہوریہ دروپ دی مرمون آج ناگالینڈ میں کئی تلقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گی اور سنگی بنیاد رکھیں گی انفورسمنٹ ڈائرکٹریٹ نے غیر قانونی کانکنی کیس کے سلسلے میں جھارکھن کے وزیر آلہ کو کل پوچھتاز کیلئے تلقیا ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا